بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور دنیا و آخر کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع صبح کے وقت میں نے ویلوگ نہیں شروع کیا کیوں اس وقت ہماری مشین چل رہی تھی اوپر تو جس کی وجہ سے شور بہت زیادہ تھا اور ہس سے زیادہ تھا کہ آواز کی کوئی سمجھ نہیں آنی تھی چھوٹا سا کام ہے نیچے کیوں بچہ ہے اس کو ٹیک کے لگوا کے لے کے آنا ہے ڈاکٹر سے تو اس کو لے کے جانا ہے خوڑا سا ٹھہر کے جائیں گے تقریباً پانچ دس منٹ لگ جائیں گے ابھی وہ تیار کر رہے ہیں بچے کو تو میں ابھی اوپر جانا ہے اپنے کمرے میں کیوں آج موبائل میں ساتھ لے کے گیا تھا کیوں ابھی کچھ نرمی چل رہی ہے اس وجہ سے موبائل ساتھ لے گیا تھا ابھی نیچے شور ہو رہا ہے یہ ابھی آپ دوستوں کو سن رہا ہوگا کیوں ساتھ والے ساتھ ایک کارخن ہے اس میں کام ہوتا ہے وہ جو سلائی مشین ہے اس کا اسمان تیار ہوتا ہے تو وہ اس کے پوزے وغیرہ مشین میں گھومتے رہتے ہیں تو اس کا شور کافی آتا ہے ابھی بھی آواز میں آ رہا ہوگا رات میں بارہ بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا میں ادھر کھڑا ہوا تھا جاگ رہا تھا تقریباً ادھر ادھر کھڑا ہوا تھا کہ یہ پاس مکان ہے ان کی لڑائی ہو رہی تھی رات بہت زیادہ ہو رہی تھی تو شور زیادہ تھا جس کی وجہ سے میری بھی آنکھ کھل گی اس کے بعد نیند نہیں آئی ہے تو بس ادھر دیکھتے رہے ہیں کہ کیا بہت زیادہ ہو رہا تھا تو کافی دیر چلتی دی ہے بہت زیادہ ہو رہا تھا تو بہت زیادہ ہو رہا تھا بہت زیادہ ہو رہا تھا تو بہت زیادہ ہو رہا تھا بہت زیادہ ہو رہا تھا جاؤ ت past جوہ رہا تھا ابھی میں آیا ہوں ہسپتال میں مامو تو نہیں آیا گھر والے ساتھ ہیں تو وہ اندر گئے ہوئے ہیں ٹیکہ لگوانے کے لئے بچے کو لگوانا تو میں بس باہر ویٹ کر رہا ہوں چھاؤں میں کھڑا ہوں یہ درخت بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ادھر ہی مورسا بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں بس تھوڑا سا ٹائم ہی لگے گا تقریبا پان سے دس منٹ لگے گے پھر واپسی ہوگی ہماری ابھی یہ اثر کا ٹائم ہوئے تو گھر آیا تھا تھکاوٹ سی ہو رہی ہے عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے تو دکان پہ بھی جانا ہے کہ آج مامو نہیں ہے وہ اپنے گھر گئے ہوئے پیچھے تو اس وجہ سے بیٹھنا پڑے گا تھکاوٹ اور سر میں کچھ درد ہو رہا لیکن مجبوری ہے بیٹھنا پڑے گا اسپطال سے آگے میں سو گیا تھا تو 3 بجائی آنگ کھولی تھی تو کلاس کا ٹائم تھا آج گیا بھی بائک پہ تھا ہم مجھے بائک مانگی تھی 4 ہی طور پہ کیوں پیدل جاتے تو ٹائم دیادہ لگنا تھا کلاس کا ٹائم گزر چکا تھا کافی تو اس وجہ سے بائک لینی پڑی مجھے میں ادھر آیا ہوں جہاں پڑھتے ہیں تو ادھر کچھ پروگرام ہے وہ ہم کرنے لگیں ابھی تو کچھ پکائیں گے خود ہی پکائیں گے اور خود ہی کھائیں گے تو ابھی تھوڑی دیر تک شروع کرتے ہیں میں ابھی بوبرچی کھانے میں ہوں اپنے جو ادھر ہے تو مدھے کی بات ابھی ہتنا کام ہونے لگا تھا کوکر کی سیٹی اٹھ گی تھی اور وہ پھٹنے لگا تھا بڑی مشکل سے بچیں ہیں ابھی دوبارہ اس کی سیٹی لگائی ہے ہم نے اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کوکر رکھا ہوا ہے ہم نے نیچے آگ جر رہی ہے تو پہلے اس کی سیٹی وہ اس کا پریشے زیادہ بن گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی سیٹی اٹھ گی تھی اور وہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جب اڑی ہے تو ہمارے اس پہنسے زمین اچانک سے نکلی ہے جتنے بھی ادھر تھے سب باغ چکے تھے یہ دیکھیں اب دوبارہ سیٹی ہننے لگی ہے تو میں اس کی آج کو سلو کروں گا کیونکہ پہلے بہت ڈرے ہوئے ہیں کافی خطرناک کام ہوئے ہیں آج ہم سے یہ ڈش بن رہی ہے آج تو میرے سے اس میں نمک تیز ڈل گیا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں آٹے کا پیڑا بنا کے بغیر نمک والا وہ ڈال لیا ہے تو یہ نمک کھینچ لے گا نمک تیز ہو جائے سالن میں تو یہ اس کا ہوتا ہے پرکہ دار کے اگر نمک کم کرنا ہے تو آٹے کا پیڑے بنا کے اس میں ڈال دی جائیں تو نمک کم ہو جاتا ہے ابھی اس کو لگے گئے تو دس سے پندرہ منٹ پھر یہ تیار ہوگی سوہ دس ساڑھے دس ہو رہے ہیں تو میں ابھی ادھر سے واپس آیا ہوں تو بہت ہی مزے کا تھا بنا ہوا یہ میری فیورٹ ڈشا جو میں بناتا ہوں یہ سب سے زیادہ مجھے پسان دی یہ ہے وہ جو اکڑا میں میرے دوست ہیں جنہوں نے یہ چیک کی ہے وہ بھی ساتھ ہی تھے تو ان کی بھی فرمایش اکثر یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کھانے ہیں کھوڑ کچھ بھی نہیں کھانا ہے کیوں یہ بہت مزے کی بنتی ہے مٹن تھا اور میں نے اس کو اکیلی دہی میں پکایا تھا بغیر پانی کے کیوں دہی ڈالتے ہیں تو پانی گوشت خود ہی چھوڑتا ہے اور کچھ مسالے جات ہوتے ہیں جو میں ڈالتا ہوں اس میں بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا بس نمک تھوڑا سا تیز ہوا تھا وہ میں نے اس کو کور کر لیا تھا وہ میرا ایک تجربہ ہے جو آٹے کے ساتھ میں اس کو کم کرتا ہوں تو اس سے وہ نمک جو آٹا ہے وہ چوس لیتا ہے تو اللہ نے آج بچایا بھی ہے جو میں نے صورتحال آپ دوستوں کو بتائی ہے بہت خطرنا کام ہوئے آج ہم سے کیوں یہ سمان کسی کا تھا کوکر وغیرہ تو اس کا کچھ آئیڈیا وغیرہ نہیں تھا کیا صورتحال ہوتی ہے کیوں اس میں چھوٹا تھا اور گیس زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے جو اس کی ویٹ ہوتا ہے وہ اڑ چکا تھا اور ہم باہر کو باگے ہیں بہت خطرناک ہوئا تھا کیوں پھٹ بھی سکتا تھا بس آج کی ویڈیو کا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹراغرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے زیادہ دھر بہت سارا پیار اللہ حافظ